آرتی ٹکو جی اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ اب آگے کیا آگے ظاہر باتیں انٹرنیٹ پر کچھ چیزیں اٹھتی ہیں ایک سمیہ کے بعد دو تین دن کے بعد دیرے دیرے ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا پھر نہیں لوگوں نے اب دیسپینیشنز نیت تلاشنے انڈیا میں شروع کر دیے ہیں کہ نہیں اب جائیں گے تو یہیں پہ جائیں گے اور ایک چیز اور مالدیو کو تو بھارت کے لوگوں سے جب بات کرو اپنے ساتھیوں سے بات کرو جاتے وقت تو وہ سمجھتے نہیں کہ وہ ویدیش جا رہے ہیں ان کو لگتا تھا کہ نہیں اپنے ہی سیوگی ہیں اپنے ہی لوگ ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں ان کی ایکونمی کو بھی بل ملتا ہے ہم بھی باہر گھوم آتے ہیں کیا اب اس طرح سے لوگ نہیں سوچیں گے دیکھیں بلکل مجھے لگتا ہے پہلی بار بھارت اور مالدینز کے اتحاس میں لوگوں نے جو ریسپونس دکھایا ہے اور وہ سیلیبرٹیز ہو یا عام آدمی ہو جس طرح سے کینسلیشن ہوئی مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا میسیج ہے ایک جواب ہے پریزیڈن مویزو کو بھارت نہیں ہے جس کی ان کو امید ہی کہ وہ چپ کر کے آنکھیں بند کر کے وہ جتنی وہ جینیروسٹی جتنی دیا اور جتنی کرپا کی ہے ہم لوگوں نے سارے اپنے نیبرز پہ اور مالدیوز خاص کر جو کہ ایک چھوٹی سی کنٹری ہے آپ مطلب گلوب پہ دیکھیں وہ ایک ڈاٹ ہے ان کو اپنی سائز کا جو ہے اندازہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے وہ بھارت کہاں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا میسیج گیا ہے پہلی بار کہ ایسا کوئی بھی اگر قدم اٹھایا مالدیوز نے مالدیوز کی کسی بھی اسٹیبلشمنٹ میں جو بھارت کے انٹریسٹ کے خلاف ہو تو موہ توڑ جواب ملے گا دوسری بات مجھے لگتا ہے مالدیوز آنے والے سمجھ میں ہم دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں ریٹریکٹ کرے گا جو بھی یہ ابھی چل رہا ہے کیونکہ ان کو اپنی گلتی کا مجھے ضرور یکین ہے کہ ان کو محسوس ہوگا کہ بہت بڑی گلتی کی ہے آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ چائنہ نے بہت ریکنسلیٹری میسیجز بیج رہے ہیں ایسا کچھ چائنہ نے نہیں کہا کہ جس کی وجہ سے اور پروک ہو جائے انڈیان ماسز آپ سوچیں کہ چائنہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں سکھایا ہے مالدیوز کو اور جبکہ پریزیدن مویزو وہاں پہ ہے تو آپ سوچیں کہ یہ تو ان کے ہی موہ پہ تماشا ہے کہ آپ ان کے گھر میں جا کے بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہم نے مالدیوز کو ایسا کچھ نہیں سکھایا تو کہیں نہ کہیں چائنہ بھی بیجنگ بھی تھوڑا ڈسٹنس کر رہا ہے کیونکہ چائنہ کو بھی معلوم ہے کہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے دیکھ لیا ڈوکلام میں دیکھ لیا انہوں نے گلوان میں دیکھ لیا کہ انڈیا کو اگر آپ نیڈل کریں گے کہیں بھی تو واپس جواب ملے گا دوسری بات دیکھیں مالدیوز کی بہت جیسے دیپک وہرہ جی نے انفیکٹ بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ کتنی سچویشن ان کی خراب ہے economically بھی اور militarily بھی وہ ہر طرح سے انڈیا پہ dependent ہے صرف tourism کو لے کر نہیں اور اگر ان کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ وہ string of pearls کے بہت بڑے موتی ہے تو بہت غلط فہمی ہے جیسے کہ دیپک وہرہ جی نے بولا کہ یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ islands کب گائب ہو جائیں گے اور scientifically بھی ہمیں معلوم ہے کہ climate change کی وجہ سے بہت کچھ ہو رہا ہے تو ان کی کتنے sustainable ہے ان کی ان کے island میں دیپک وہرہ صاحب کے پاس ایک بار پھر سے چلنا چاہتا ہوں دیپک وہرہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ کس سے علج رہے ہیں اور کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ کہنے سے پہلے شاید ہم اپنی حیثیت دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کہنے لائق ہیں کی نہیں ہیں اور دوسری بات یہ بھی اس کو بھی تھوڑا سا explain کیجئے گا کہ کیا ہم نے پہلے کبھی اس دشاں میں اس طرح سے سوچا رہی ہیں کہ اپنے tourist destinations کو بھی اتنا beautiful اور بہت اچھی طرح سے ہم برانڈنگ کریں میں شبت کا استعمال کر رہا ہوں کہ برانڈنگ کریں خوبصورت تو پہلے سے قدرت نے ہمیں دیا ہوا ہے پہاڑوں سے لے کر سمندر تک یہ جو برانڈنگ ہے جو مالدیو کرتا ہے دوسری کچھ destinations کرتے ہیں کیا یہ پہلے نہیں ہوا آپ نے بہت اچھی طرح سے اسے سمجھایا ہے اور جنرل صاحب نے بھی ان کے ڈیٹ کے بارے میں کہا ہے میڈم ٹکو نے بھی بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہے سر بھارت کا نمبر ون سیلزمن اور یہ میں پورے گرب کے ساتھ کہتا ہوں اس کا نام ہے نارندہ بھائی دمودر داس مودی کچھ سال پہلے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہر بھارتواسی کو کہ اس ورش آپ کم سے کم پانچ destinations میں جائیے پھر آپ وہ بات کر رہے ہیں میں وہاں گیا ہوں دو بار اور وہاں کی خوبصورتی بے مثال ہے تو یہ جو برینڈنگ اب ہم کر رہے ہیں سر اب یہ بڑھتی جائے گی کیونکہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ برینڈنگ کے ذریعے بہت سے لوگ آئیں گے سر جب میں پہلی بار گیا تھا تو ویڈیشی لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی ان کو دو تین سال تک ویٹ کرنا پڑتا تھا کہ وہاں کی ایکالوجی اتنی کمزور تھی اتنی نازک تھی کہ اسے ہم ڈیمیج نہیں کر سکتے لیکن اب تو ترقی بہت ہو گئی ہے ویڈیان میں تو آپ نے بلکل صحیح کہا یہ برینڈنگ ہو رہی ہے اور جو میں ٹوٹر پہ دیکھ رہا ہوں جو سے آپ ایکس کہتے ہیں ویڈیشی لوگ یہ کہہ رہے ہیں well done انڈیا stand up to this bully تو بہت اچھا انہوں نے کہا بس ایک ہندی کی کہاوت ہے کہ ویناش کال ویپرید بدھی رام رام شریف تو مانس میں ہی لکھا ہے جب دماغ خراب ہو جاتا ہے تو اس مقت کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں جن کو بھگوان نشت کرنا چاہتا ہے پہلے بدھی ان کی نشت کر دیتا ہے تو یہ چھوٹا سا دیش اب اس کو پتہ لگ ہے سر فائنلی کہ آپ نے بھارت کے آتما سمان کو گالی دیا ہے آپ نے میرے زمیر کو ٹھے سماری ہے اب اس کا نتیجہ بھگ تو اس کا نتیجہ خود دیش کے لوگ جواب دے رہے ہیں نہ تو پی ایموں کی طرف سے کچھ کہا گیا صرف دیش کے لوگ یہ بتا رہے ہیں اور اسی میں تین منتری سسپنڈ ہو گیا آپ سمجھ لیجئے کہ مالدیو کی حالت ہے کیا بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیواد آپ تینوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے زینیرز